بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں وہی نیک لوگوں کا ولی ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں وہ یکتہ ہے اس کا کوئی شریک نہیں وہی سب مخلوقات کا معبود برحق ہے اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں آپ تمام انبیاء کرام اور رسولوں کے سربراہ ہیں یا اللہ ان پر ان کی آل اور تمام صحابہ کرام پر رحمتیں سلامتی اور برکتیں نازل فرما السلام علیکم اسلامیک ٹیچر کے پیارے دوستو میری بہنوں اور میرے پیارے بھائی انسان کی پریشانی چاہے جیسی بھی ہو جتنے بھی بڑی پریشانی ہو یہ پریشانی کوئی وقت نہیں رکھتی اور نہ ہی کسی پریشانی کی مسلمان کے لیے کوئی عوقات ہے کیونکہ مسلمان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسط سے جو قرآن دیا ہے اس قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ہر پریشانی کا حل رکھ دیا ہے جیسی بھی پریشانی ہو اس پریشانی کا علاج آپ قرآن پاک سے کر سکتے ہیں کیونکہ اللہ نے قرآن پاک میں ہر پریشانی کا حل رکھا ہوا ہے یاد رہے کہ جب انسان گمراہ ہو جاتا ہے گمراہی کا شکار ہو جاتا ہے تو پھر وہ دوسروں کو تنگ کرتا ہے دوسروں کو مختلف طریقوں سے پریشان کرتا ہے اگر آپ بھی کسی دشمن کی وجہ سے پریشان ہیں آپ کو کسی دشمن سے شر کا خوف ہے تو آپ نے پریشان نہیں ہوں کیونکہ آج جو عمل میں آپ کے لئے لائے ہوں یہ رمال والا عمل ہے جو قرآن پاک کی آیت سم من بکمن امیون فهم لا يرجعون کا عمل ہے جو کہ دشمن سے نجات کا عمل ہے یہ عمل کس طرح سے آپ نے کرنا ہے مکمل طریقہ آپ کو بتاؤں گا اور اس عمل کے فوائد کیا ہیں وہ بھی آپ کو بتاؤں گا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے ساتھ وہ واقعہ بھی شیئر کروں گا جس میں اس عمل کے فائدے کا ذکر ہے دشمنوں کی تباہی کے لئے بہت ہی لا جواب عمل ہے لہٰذا آپ نے اس عمل کو مکمل طور پر سمجھنے کے لئے ویڈیو کو غور سے آخر تک دیکھنا ہے ویڈیو کو آپ نے سکپ نہیں کرنا ایسا نہ ہو کہ کوئی اہم بات آپ سے مس ہو جائے پیارے بھائیوں اور میری بہنوں یاد رہے کہ دشمن بھی مخالف کی طرح ہوتے ہیں جیسے شیطان کی بات کی جائے تو شیطان بھی ہمارا دشمن ہے اور ہمارا عزل ہی دشمن ہے ہر وقت وہ اس کوشش میں رہتا ہے کہ انسان کو گمراہ کرے اور اس کے علاوہ شیطان ہی کے پیروکار ہوتے ہیں جو حسد، اینہ اور بخص کی وجہ سے انسان کو پریشان کرتے ہیں ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں اگر آپ بھی اپنے کسی دشمن کے شر سے تنگ ہیں اور آپ کو دشمن سے نقصان کا خوف ہے اور آپ اس کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے تو آپ ہمارا آج کا یہ عمل کریں انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ کا دشمن آپ کو نقصان نہیں پہنچا پائے گا اور وہ اپنے بغض و عنات سے باز آ کر راہ راست پر آ جائے گا اور اگر راہ راست پر نہ آیا تو وہ اللہ کے حکم سے برباد ہو جائے یاد رہے کہ جہاں کوئی بھی تدبیر کوئی بھی کوشش کام نہیں کرتی تو پھر اللہ کا کلام وہاں کام کرتا ہے اور اللہ کے کلام میں ایسی طاقت ہے کہ اس کے سامنے پھر کوئی چیز بھی نہیں کھڑی ہو سکتی تو پیارے بھائیوں اور بہنوں آپ کو میں اس وزیفے کا مکمل طریقہ بھی بتاؤں گا کہ آپ نے رمال کا یہ عمل کیسے کرنا ہے جو سم من بکمن امیون فہم لا یرجعون کا عمل ہے لیکن اس سے پہلے آپ کو اپنی ایک بہن کی زبانی اس کا واقعہ سناتے ہیں کہ جس نے یہ عمل کیا اور اس عمل سے اس کو کیا فائدہ ہوا اور اس کے دشمن کے ساتھ کیا بنا یہ سب اسی بہن کی زبانی ملاحظہ فرمائی محترم اسلامیک ٹیچر السلام علیکم اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی عمر عطا فرمائے اور علم میں شفا میں مزید اضافہ کرے میں باقاعدگی سے اسلامیک ٹیچر کا درست سنتی ہوں ایک ویڈیو میں تین سال پہلے آپ نے سفید رمال پر سم من بکمن عمیون فہم لا یرجعون آیت کو لکھ کر بزن کے نیچے رکھنے کا کہا تھا اور آپ نے بتایا تھا کہ اگر ایسا کروگے تو دشمن گونگا بہرہ اندھا ہو جائے گا اور اپنی موت آپ مر جائے گا آپ یقین مانئے کہ میرے ساتھ بھی ایسا ہی کچھ ہوا میں اپنا تجربہ لکھ رہی ہوں میرے شوہر کو ایک جادوگر لڑکی نے قابو کیا ہوا ہے اور اس کی وجہ سے میری ازدواجی زندگی ڈسٹرب ہوئی آپ نے سم من بکمن عمیون فہم لا یرجعون کی آیت کا جو عمل بتایا تھا آج اس عمل کی بدولت میں اپنے شوہر کے پاس ہوں جس رمال پر سم من بکمن عمیون فہم لا یرجعون کی آیت کا میں نے عمل کیا اس روز میں سو گئی صاف خواب میں سوکن کو دیکھا جو خود کہہ رہی ہے کہ جادو کیا ہے کہ تمہاری اولاد نہ ہو مجھے صاف نقشہ نظر آ گیا اس کی کالے کرتوتوں کا اور چاشت کے نفل کی برکت سے میرے شوہر نے مجھے بائیس ہزار کا فینسی سوٹ لے کر دیا جو مسئلہ تھا اس کی جڑ وہ دشمن مجھ پر سم من بکمن عمیون فہم لا یرجعون کی برکت سے اللہ نے ظاہر کر اللہ پاک نے اس آیت کی وجہ سے مجھے اس جادو گڑنی کے شر سے محفوظ رکھا اس کا سارا جادو ایک دن میں ہی ٹوڑ گیا میرے اللہ پاک نے مجھ پر سم من بکمن عمیون فہم لا یرجعون کی برکت سے دشمن کو خواب میں دکھا دیا سپلی موقعات دکھائے میرے التجاہ ہے کہ پوری دنیا میں زیادہ سے زیادہ یہ عمل پھیلائے جائے یہ بھی صدقہ جاریہ ہے شکریہ والسلام ناظرین آپ نے ملائزہ فرمایا اس وظیفے کی کیا برکات ہیں اور یہ عمل کیسا پاورفل عمل ہے تو چلی چلتے ہیں اپنے آج کے عمل کی جانب اور آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے یہ عمل کیسے کرنا ہے پیاری بہنوں اور پیارے بھائیوں بعض اوقات انسان کو ایسے دشمنوں کا سامنا ہوتا ہے کہ جو ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں جو ان کی عزت خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ایسے میں ضروری ہوتا ہے کہ ان دشمنوں کو لگام دی جائے اور اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا کوئی معاملہ ہے لیکن آپ اتنی طاقت نہیں رکھتے کہ آپ اس دشمن کا مقابلہ کر سکیں تو پھر اس کے خلاف قرآن پاک کا سہرہ لیں اور یہ عمل کریں آپ دیکھیں گے کہ آپ کا دشمن زلیل اخوار ہوگا اور اپنی موت آپ مر جائے گا یہ وظیفہ صرف آپ نے دشمنوں کے لیے ہی کرنا ہے جو حقیقی دشمن ہیں اور آپ کو نقصان پہنچا رہے ہیں یا پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں اور بعض نہیں آتے ناجائز مقصد کے لیے یہ عمل آپ نے نہیں کرنا ورنہ نقصان کا خدشہ ہے اس عمل کا طریقہ ملاحظہ فرمالی جی آپ نے ایک سفید رمال لینا ہے اور پھر اس رمال کو چار طہوں میں کسی برطن وغیرہ میں لے لینا ہے یہ چیزیں لینے کے بعد آپ نے دو رکعت نماز پڑھنی ہے اور صلات الحاجات کی نیت سے یہ دو رکعت نوافل آپ نے پڑھنے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ سے آپ نے اس آیت کے وسیلے سے دعا کرنی ہے کہ یا اللہ پلا شخص ہے جو مجھے پریشان کرتا ہے مجھے نقصان پہنچاتا ہے میری عزت اشالتا ہے یا اللہ تو ہی اپنے کلام کی برکت سے میری اس کے خلاف مدد فرما یا اللہ تو اس آیت کے وسیلے سے مجھے اس کے ہاتھ پاؤں زبان آکھیں اور کانوں سے محفوظ فرما یا اللہ میں اپنا معاملہ تیرے سپرد کرتا ہوں تو ہی میری مدد فرما دعا کرنے کے بعد آپ نے یہ آیت سم من بکمن عمیون فهم لا یرجعون پڑھنی ہے اور یہ آیت آپ نے تین سو تیرہ کی تعداد میں پڑھنی ہے اور پھر اس عمل کو اس پانی پر دم کر دینا ہے جو آپ نے اپنے پاس رکھا تھا پھر اس پانی کو آپ نے سفید رمال پر چھڑکنا ہے جس کو آپ نے چار تہوں میں پورڈ کیا تھا اور اس رمال کو پھر آپ نے کسی بزن کی نیچے رکھ دینا ہے اس طریقے سے یہ عمل کریں اور پھر اپنے دشمن کا حال آپ خود دیکھیں گے اگر دشمن گم نام ہے تو وہ آپ کو خواب میں بھی نظر آ جائے گا اور دشمن کا آپ کو معلوم ہے تو آپ اس کی حالت کو دیکھیں گے کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے اس کو ظلیل الخار فرمائے گا اگر دشمن معلوم ہو اور آپ اس کی تصویر بھی اس رمال کے اندر رکھ کر وزن کے نیچے رکھ دیں اور بھی زیادہ فائدہ ہوگا عمل بہت ہی خاص اور مجرب ہے اس کو اپنے دشمنوں کے خلاف ضرور آزمائے اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں دوستو ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل اسلامیک ٹیچر کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن بروقت ملتا رہے سبسکرائب کے ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حب زمان میں رکھے آمین